دو پالوں پر سات رن ڈاپ کلاس آل راؤنڈر اس علاقے کے جب بھی کوئی لیگ ہوتی ہے ان کو ایک اٹیگری میں رکھا جاتا ہے مہدی حسن بولر گڑتا ہے بولر نہیں مگر کوئی بتا دے 327 کا تو حافظ نہیں گئی حافظ ہے حافظ ارسلان مجیب الرحمان گیند کے ساتھ کھیلتے ہوئے حافظ ارسلان گیند کرتے ہوئے آئے گیند کی اور اچھی شارٹ ملکی چھے رن کے لیے علی کی اچھی شارٹ بڑا زبردست چھکا آف سائٹ پہ چھکا لگانا سب سے مشکل کام جو کہ علی نے کر دکھایا علی اتر بڑے زبردست پلئر 488 کے مہدی حسن کا سادت اس ٹورنمنٹ کے سب سے فیمس پلئر آئے گیند کی بولر اچھا شارٹ کلائنیوں کے زور پہ یہ چوکہ مارا علی اتر نے بہت اچھی بیٹنگ علی کی جانب سے علی اتر 487 کی جانب سے حافظ ارسلان 327 کی جانب سے بولنگ کرتے ہوئے اور اچھی شارٹ علی اتر بڑا لمبا چھکا مارا علی اتر نے ہم ڈاکٹر اکرم ٹورنمنٹ ہوا تھا اس میں 327 ای بی کی ٹیم نے فتح حاصل کی تھی لا ڈوگرہ والی سے بولر آئے حافظ گیند کی اور علی اتر نے اس کو سنگل کے لیے کھیلا مہدی حسن پہنچ گئے ایک رن منا اس بال پہ دوسرا ٹی بال کرکٹ ٹورنمنٹ 327 ای بی نے جیتا تھا جس میں بڑی اچھی بولنگ کی تھی ڈاکٹر اکرم ڈوگر اور عمران لیفٹی نے بہت اچھی بولنگ کی تھی اس ٹورنمنٹ میں رفیق ڈوگر کی کپتانی میں حافظ ارسلان آئے مہدی کو گیند کی مہدی کا اچھا شاٹ مہدی حسن ٹوپ کلاس آل رانڈر اس علاقے کے جب بھی کوئی لیگ ہوتی ہے ان کو ایک ایٹگری میں رکھا جاتا ہے 327 ای بی پیدر پہ شکستیں کھاتے ہوئے اے ٹیم بی بی ٹیم بی وہی صورتحال دونوں کی 327 کی جانب سے بولنگ 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 آف سائیڈ والے فیلڈر بولنگ بولنگ ارسلان میں واپس ارسلان ارسلان کی جانب سے بہت بڑی کامیابی 487 کے بڑے آل راؤنڈر میدی حسن تھوڑا سا لوس شارٹ کھیلے باؤنڈری کے قریب کیچ آؤٹ ہو گئے میدی حسن مشہور و معروف آل راؤنڈر اس علاقے کے ایک ایٹگری بکٹ علی اتر بڑی اچھی بیٹنگ 187 کی جانب سے علی اتر کو اچھا گیند کیا علی اتر نے مس کیا ارسلان کسر رہے ہیں آف سائٹ والے فیلڈر سے گزارش تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائے کمنٹری باکس کے سامنے سے بولر آئے گیند کی علی اتر کو وائٹ بال سینئر امپائر یاسین ڈوگر کا اشارہ اس میچ کے امپائر یاسین ڈوگر اور اختر ڈوگر مسلسل دوسرے میچ میں امپائر ارسلان اچھا گیند کر رہے ہیں علی اتر کو اور وائٹ امپائر یاسین ڈوگر کا اشارہ ارسلان آئے گیند کی اور علی اتر کیچ ڈراب کر دیا بڑے بیٹسمنٹ کا کیچ ڈراب کر دیا 327 سی بی کے فیلڈر نے جو کہ ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا 327 ای بی کے فیلڈر نے کیچ ڈراب کر دیا علی اتر کا جو کہ کلائنیوں کو موڑتے ہوئے چھکے لگاتے ہیں چکے ہیں ایک اٹیگری کے پلیئر ارسلان اچھی بولنگ کرواتے ہوئے ارسلان علی اتر کو بیٹ کروا رہے ہیں مسلسل موڑتے موڑتے بولر آئے گیند کی اچھی شاٹ اور فیلڈر دو رن کے لئے مس فیلڈ ہوا اس میچ دو آور کے اختتام پر مجموعی سکور 26 26 رن ہو چکے ہیں 487 ای بی کے ہیش کرکٹ کا جنون لنفر آئے گیند کی علی کو وائٹ بول علی عطر وائٹ بول گزنفر علی کو اور میس ویلی پیر یاسین ڈاکر گزنفر علی عطر سمجھنے میں ناکام رہے اس شارٹ پیچ بال کو کلانیوں کا استعمال ضرور کیا لیکن تھوڑی سی ان کی پہنچ سے بال دور تھی جس وجہ سے وہ بال کو بانڈری کے باہر نہیں پہنچ سکے زیادہ زور نہیں بانڈر چار سو ستاسی ای بی کے بیٹس مین علی عطر آئی اور وائٹ بال ہیں بولر علی عطر ہیں بیٹس مین وزن فر آئی گیر کی اور یہ لیگل ڈیلیوری لیگ امپائر کا اشارہ کہ بال ٹچ ہوا ہے کپڑوں کے ساتھ امپائر یاسین ڈوگر وزن فر تین سو ستائیس کی جانب سے اچھی بال کرتے ہوئے علی عطر بیٹنگ کرتے ہوئے اور یہ وائیڈ بال امپائر یاسین ڈوگر کا اشارہ وزن فر اپیل کرتے ہوئے لیکن بال بہت دور تھا وزن فر آئے گیند کی اور علی عطر کا اچھا شو آٹ فیلڈر گیند کے سامنے ایک رن بن پائے گا وزن فر اچھی بال کر رہے ہیں چار سو ستاسی والے بھائی کا نام بتائیں گے اجاز 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 ہے بیٹس مین وزن فر ہیں بال اور وزن فر کی تھوڑی سی اونچی بال لیگ امپائر کا اشارہ نو بال علی اتر رن اوٹ ہو سکتے ہیں اور امپائر کا اشارہ تین سو ستائیس کے کھلاڑی اپیل کر رہے ہیں امپائر یاسین ڈوگر نے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا آئی تین گل اتر پہنچ چار سو ستاسی ای بی کے مہدی حسن ٹاپ کلاس آل راؤنڈر آؤٹ ہو کر پویلین واپس جا چکے ہیں ایک ایٹگری کے پلے گزن فر آئے گیند کی اور اجاز کو بول کر دیا گزن فر کی بڑی اچھی بولنگ کوئی بھی ہٹ اس آور میں نہیں لگا کپتان گزن فر کا پڑا اچھا آور کوئی بھی لوز بال پورے آور میں نہیں کیا کپتان گزن فر نے 34 رنگ ہوئے ابھی تک ایون کے ٹاپ کلاس بیٹس مین ادنان بٹی گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں گزن فر کے اچھے گین اور کاشف نے دو رن گراؤنڈ شارٹیں کھیلتی ہیں کاشف خالد زیادہ ادنان بٹی گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں ٹاپ کلاس آل راؤنڈ بٹی 11 کے بہت جبردست بیٹنگ کی اب تک ٹورنمنٹ کے بیسٹ آل راؤنڈ ڈیس کور 36 36 رانز کپتان گزن فر کا بڑا زبردست آور رام ریٹ کو کافی نیچے لے آئے ہیں آرسلان آئے گیند کی مسلسل وار کرتے ہوئے آرسلان پر بلکل زور نہیں لگاتے بس کلائی موڑتے ہیں اور چھکا لگا دیتے گریلا فور ابھی تک کوئی گیند چھکے والا واپس نہیں آیا گریلا فور جلدی بال کے پیچھے جائے آرسلان ٹو علی اتر اور وائٹ بال کے ساتھ موجود کاشف خالد آرسلان آئے علی اتر نے آف سائٹ پہ کھیلا ایک رن من پائے گا کاشف خالد کاشف خالد آئے ہیں میٹس مین شب نہیں رکھتے شان کیونکہ چوکا کاشف جو بہت لگاتے ہیں ارسلان ٹو کاشف خالد ارسلان آئے اور کاشف میس ہوئے ایک سو پچیس بولر کو دیں ارسلان ٹو کاشف خالد ارسلان آئے گین کی کاشف خالد میس ہوئے اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹچ ہے بال یا نہیں ہم پائر مشورے کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ رن ہے یا نہیں کیونکہ اس رن کا بڑا فائدہ ہے چار سو تاسی کو علی اتر سامنے آ جائیں گے تک کوئی ہٹ نہیں لگا سکے دونوں میں چمہ کاشف خالد ارسلان ان کے سامنے اور وائٹ بول ارسلان کو چاہیئے کہ کپتان گزنفر کی طرح اچھی گیند کریں رن ریڈ خالد کریز پر موجود دوسری سائٹ پر کھڑے ہوئے بیٹس مین علی اتر ٹاپ کلاس بیٹس مین ان کے چھکے دیکھنے کے لیے تماشای منتظر ارسلان کاشف خالد مسلسل مسنگ کرتے ہوئے سردار خالد ڈوگر والا سٹائل جس طرح خالد ڈوگر بال مس کرتے ہیں سیم اسی طرح نئے آنے والے بیٹس مین سمر عباس ہیں سمر عباس سمر عباس چار چھکے جڑ چکے ہیں گزنفر کے سامنے گزنفر اچھے بولر ہیں علی اتر اتنے اچھے بیٹس مین گزنفر آئے بال کی اور اچھی گین تھی دوسری سائٹ پر موجود سمر عباس ٹاپ کلاس بیٹس مین سمر عباس علی اتر کلائیوں کا استعمال کرنے والے بیٹس مین بلکل زور نہیں لگاتے گزنفر آئے گین کی بڑی اچھی بال بہت اچھا یارکر کر رہے ہیں علی اتر کو وہ سمجھ چکے ہیں کہ پیچھے بڑی بال کو شش وہ کر رہے ہیں گزنفر اور علی اتر کا بڑا لمبا چھکا علی اتر پانچوان چھکا علی اتر کی جانب سے کریس سے نکلے بہت ہی اچھا شاہر سٹریٹ کے اوپر سے بڑا لمبا چھکا علی اتر کی جانب سے گزنفر کو اس دفعہ کریس نکل کر کھیلے اس بال کو علی اتر گزنفر ٹو علی اتر اچھی گین کپتان گزنفر کی چھکا بے شک لگ گیا پھر بھی کپتان کے اوپر بہت اچھا بھی تک کپتان گزنفر بہت اچھی بالنگ کرتے ہوئے پہلا بھی بڑا زبردست اور کپتان گزنفر ٹو اتر کی چانب سے چار سو ست تاسی کے مایاناز بیٹ سی اتر نے کپتان گزنفر کو دو چھکے لگ دیئے علی اتر مسلسل اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے کپتان گزنفر دو چھکے اس آور میں کھا چکے ہیں اگر وہ جو بال رہتے ہیں ان کو مسک کروائیں گے 57 رن کر رہے ہے 327 کو سوری 58 327 سی بی نے 58 رن اب دیکھتے ہیں کپتان گزنفر بیٹسمنٹ بھی اچھے ہیں کہ وہ خود بیٹنگ کرتے ہیں اکرم گیند کو سر کرا دی بونڈری کی اونچا لمبا چکا گریلا فورس گیند سر گریلا فورس جنیا گیند زیادہ لے آئے گا انہوں آج شام انہا زیادہ انام ملے گا ایک گیند دس روپے ملنگے جنیا گیند چوکے لے آئے گا نکت اور یہ دوسرا سے سکس نمبر ٹو سکس نمبر ٹو گیند سر دو پتر پرلے پاس سر دو گیند لے آو یار جڑی یو کاف واؤ گسا خاگ کیونکہ انہوں پہلی ٹیم بھی بہت بیس تو اسی ہیٹ رک غزنفر ایز اون ہیٹ رک اینڈ ایز اون فائر واؤ جس کو بلکل نہ سمجھ سکے اگر ادھر ایل بی ڈبلی آٹ ہوتا تو یقین غزنفر آوٹ ہوتے پہ در پہ آئے اور یہ گرانڈ شار سپیڈی شار اور فور ران فور ران غزنفر بہت غصے میں نظر آ رہے ہے غزنفر اور گیند آگی جڑی کریں گے اسی اور گیند شڑ دو کریں گیند گئی یہ شڑ دو گتر گیند کیا ہو مہدی حسن کوئی اچھی گیند پازی نہیں کر رہے ہیں مہدی حسن پہلے ہی عور میں چھے چھے بارہ بارہ چھار سولہ شکور دے چکے نے مہدی حسن اور دفاعی انداز اپنایا اس دفاع غزنفر نے اور سنگل پر انحسار کیا اچھی بلے بازی غزنفر کی جانب سے وہ عثمان ہے بیٹن پر اچھی شارٹ عثمان کی گرون شارٹ گیپ شارٹ چار رنز کے لیے کھیل دیا ہے آف کی جانب عثمان اچھا ور 327 ای وی کے لیے ایک اور کے افتتام پر 327 ای وی کا سکور ہے 21 اچھا ور 327 ای وی کے لیے لیکن 487 ای وی کے لیے یہ ایک اچھا اور نہ تھا اٹھونجا رنگ کی ضرورت ہے 21 میں آپ کو بتاتا چولو کے آئیس فیکٹری کے پاس جو ٹورنا منقض ہوا تھا سردار ارشاد ڈوگر مرہوم اور اسلم ڈوگر نے جو کروایا تھا اس میں بہت اچھی بولنگ کی تھی شہباز پر پانے اور میس فیلڈو ایک پر سے اور شہباز طرف پا اتنی سپیڈ سے گین نہیں کرتے لیکن ان کا تجربہ بہت ہے لائن اور لنگ مین ٹین رکھتے ہیں آئے اور یہ وائد بول تھلے آجو تھلے آجو تھلے آجو تھلے اگری تینوں رابطہ کر لگنا تو انوچ کی پھر آگے بھی رسی تھلے آجو شہباز آئے اور یہ میس میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شہباز کافی تجربہ کار بولر ہے غزنفر کو بلکل ہی سمجھ نہیں آ رہی شہباز کی سپیڈ بھی نہیں ہے شہباز انگلس ٹیچر اور یہ وائٹ بول وائٹ بول گین سٹ بگے کریں دیکھو جائے اس تو اگے دیکھو اگے پھٹے کے کریں اور یہ سیکس نمبر تھری تیسرا چکہ گزنفر کے بلے سے آئی تو گزنفر کا بلہ بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے گزنفر کا بلہ گوریلا فور سو در گین لیا جڑے کانتے بیٹھے نے پتر گین لیا کے آئے لیا 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 جلدی جلدی گین اتنا اچھا نہیں تھا لیکن مس کر گئے گزنفر شہباز موجود ہے اور یہ بہت چکا بہت انچا چکا بہت انچا چکا گزنفر کا گزنفر ون مین شو کا مظاہرہ کر رہے گزنفر بھوم بھوم گزنفر 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 is آن فائر پہلے دوں گے تو اچھے ڈالے تے شہباز نے لیکن اس کے بعد گزنفر نے جب ایک چکا رسید کیا تو وہ اپنی لائن اور لین بلکل بھول گئے اور سلو سلو بال ڈالا فل ڈاس جس کو سمجھ نہ سکے ران نٹ ہونے کا خطرہ اور یہ پہنچ گئے اور دو اور کے اختتام پار تین سو ستائی ای 38 دو اور کے اختتام پر تین سو ستائی ای بی کا سکور ہو گیا ہے 38 مزید بیس رن اور کرنا ہوں گے یہ میٹ آٹ ہو جائیں گی دیکھتے ہیں وہ تین سو ستائیس ای بی ہے یا چار سو ستاسی ای بی علی اتر اچھی بیٹنگ کی تھی آج کے میچ میں پانچ چھکے رسید کیے تھے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بولنگ میں وہ کیسی بولنگ کرتے ہیں علی اتر مجود ہیں اپنے سٹارٹ پر چھوٹے سٹارٹ سے گین کرتے ہیں میڈیا پیسر بولر ہے علی اتھر اور یہ وائیڈ بول میس ہوگئے سلو بول کو سمجھ نہ سکے اگر زنفر اور میس ہوگئے علی اتر آئے گین کی اور یہ ویپٹ کی پر میس ہوگئے اور یہ باڈی ٹاچ لیگل کوئی رنز نہیں دو گین دیں اچھی گین کروا چکے ہیں علی اتھر اور یہ تیسری بال بھی اچھی جس طرح کی بیٹن کی اسی طرح کی بولن کر رہے ہیں علی اتھر بیک ٹو بیک تین بال میس کروا چکے ہیں علی اتھر نام بھی اچھا کام بھی اچھا علی اتھر موجود ہیں چوتھی گین کروانے کے گیا گین آئی بھی نہیں سمر پہلے گر گئی کے پاس اور یہ اچھی گرانشارٹ کھیلی اچھا بہت بھی اچھا اور ابی تا علی اتھر کی جانب سے جس میں انہوں نے ابی تا صرف دو یا تین رنگ دی ہیں ٹو 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 آخری گین بلکل بلے کے نیچے پھینک دی گریلا جلدی گین لے گیا جلدی تھلے پہ ہی تھلے پہ ہی اور کرنا ہوں گے دو آورز میں تین سو ستائیس ای بی والوں کو مہدی حسن آئے ہیں اب چار رنز دینا ہوں گے آخری آور تک جانا ہے آئے 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 بول کر دیا بول کر دیا مہدی حسن نے کافی تجربہ کار بولر ہے مہدی حسن پہلی گن پر کلین بول کر دیا عثمان کو اور عثمان پاویلین لوٹ گئے اوناٹ بارہ ایل المروف کنڈیا والی اور تین سو ستائیس ای بی کی تیموں کے مابین بہت ہی کنڈیا والی مہدی اور یہ چھوٹ نو فور رانز گروڑ آمد پار خوش آمد دی ویلکم جی آیانو احلن سحلن مرحبا سات رانگ کی ضرورت ہے مزید سات رنگ کی ضرورت ہے 327 ای بی اور یہ بہت اچھی بہت اچھی فیلڈ کی اچھی شارٹ کیلئی لیکن اس سے بھی زیادہ امدہ فیلڈ کی ریڈ شرٹ والے بھائی جو کی تائینات ہیں سٹیٹ پر مہدی حسن آئے اچھی گین جس کو بلکل نہ سمجھ سکے غزنفر کافی دیر سے وکڑ پر موجود ہے غزنفر ارسلان کچھ ٹپس دے گئے ہیں غزنفر کو تین سو ستائی فتح کے بلکل قریب فتح کے بلکل قریب تین سو ستائی ای بی جن کو مزید سات رنگ کی ضرور ہے مہدی حسن آئے گین کی اور میں سو گئے غزنفر غزنفر پہلے آور میں کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے مہدی حسن لیکن بہت اچھا دوسرا آور کیا انہوں نے تو آخری آور میں تین سو ستائیس ای بی کو چھے رنگ کی ضرورت ہے چھے رنگ کی ضرورت ہے تین سو ستائیس ای بی کو چھے ڈلر بنگلہ کی جانب علی اتھر آئے ہیں اچھا عور کیا تھا علی اتھر نے آخری گین پر چھکا ضرور کھایا تھا لیکن کل ملاکر آٹھ رنز دیئے تھے علی اتھر نے علی اتھر آئے اور یہ اچھی فیل اچھی فیل صرف ایک رنز بن پایا پانچ بال پانچ رنز پانچ گیندوں پر پانچ رنز کی ضرور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں غزن فر علی اتھر آئے اچھا چھکا کھیل دیا سٹیٹ کی جانب اور تین سو 27 ای بی والوں نے میٹ ون کر لیا وان مین شو گری لی فور گی چو کل یا جڑی سٹیٹ چکے رسید کی غزن فر نے اور کل ملا کر 44 رنز بنائے ون مین شو کا مظاہرہ کیا غزن فر نے یاسن گین مگ آلے یار ادھر کسے بچے نو پیاج دیں آگی 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 آگی